جی اسلام علیکم میں آل پبلک امید کرتا ہوں سب بھیری اسرک دعا جب کبھی صبح صبح ہاتھ میں لفافہ پکڑ لہراتے ہوئے جارہ تھا سیول ہاسپٹل تو بھائی سب ہاسپٹل پر ہم نے بہت زیادہ حرچہ کر رکھا ہے تو اس کے صورتحال سے بھی معلوم ہوتے ہیں بھائی سب کیا سین ہے کیا کچھ بہتر ہوئے یا نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے رات کو تو بہت تیز بارش ہوئی تھی لیکن پانی ابھی تک کھڑا تھا اور موسم جو ہے صاف ہونا شروع ہو گئے تھا ان کو کہتے ہیں ہم پنجابی میں جمادار اور پتہ نہیں اردو میں کیا بولا جاتا ہے یہ ان کے بڑے سچے پکے یار ہیں بھائی سب جو ہان صاحب ہیں اور ان کا جو بوڑا شریف یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے تو فیلال آپ کا بھائی جا رہا ہے بھائی سب بلا تاہیر آپ کو کسی نے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی نے پرانے کالیج کو دیا ہے چھوٹ اللہ حافظ بہت دیا ہے اور انہیں کالیج میں ہو رہے ہیں بھائی سب دائے تو اس لئے ہم نے فارم فیل کروانا تھا جو کہ میڈیکل فارم تھا اس لئے آپ کے بھائی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا نہ بلڈ گروپ نہ ایج ایج نہیں معلوم وہ چل چھوٹھے ایج وغیرہ ہم کو معلوم تھی لیکن اپنا ویٹ اور ہائٹ نہیں تھی معلوم اس لئے جائے تھا ہم پیدل اتنا چلا اتنا چلا کبھی اتنا چلا اے کتنا چلنا پڑے گا اور تو فائنلی چلتے چلتے ہی سروس روڈ کے پر ہم پہنچے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل خاریا میں داہل ہونے کے بعد ہم نے پرچی کاؤنٹر کی طرف اپنا روح کیا وہاں سے ہم نے رام سکون سے پرچی بنوائی اور بھائی سب ہو گیا بھائی ایمرجنسی وارڈ کی طرف داہل وہاں پر داہل ہوئے تو بھائی سب آپ کے بھائی بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا لیکن اتنا مینٹل پاگل بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر اندر بیٹھا ہوتا اور یہ بندہ باہر بیٹھ کر انہیں فارغ انتظار کر رہا تھا تو بھائی سب جب معلوم ہو جا کر ہم نے اپنے بلیڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم واپس باہر آگے بھائی اس سیٹ پر یہاں پر ہاں آکر ہم نے اپنا فارم وغیرہ تسلیب بخش کام کروا کر فیل کروایا جو کہ ڈاکٹر ہم سے ہی پہلے آکر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کافی زیادہ اچھی اور ودیہ باتی ہے تو ہسپیل کو اللہ حافظ بولا بھائی نکل کے بعد آقا بھائی اتنا زیادہ ہوش تھا کہ آپ کے بھائی کو اتنی زیادہ ہوشی تھی کہ آپ کے بھائی کو پہلی دفعہ پتہ چلے کہ یار میری ہیٹ جو ہے 5.5 ہے میرا ویٹ 47 ہے بھائی میرا بلیڈ گوڑ بھی پوزیٹیو ہے تو بھائی صاحب اتنی زیادہ ہوشی ہوئی تھی جیسا آپ کے بھائی بیان نہیں کر سکتا تو بھائی صاحب سروس روڈ کی صورتحال دیکھ کر اتنا پانی یہاں پر کھڑا ہوا دیکھ کر آپ کے بھائی کو دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ وقت ہو گیا ہے بھائی صاحب سروس روڈ کو تیار ہوتے ہوئے لیکن ابھی تک تیار نہیں ہوئی لیکن ابھی دیکھو بھائی صاحب یہ رہی ہمارے کیبل ابریٹر بھائی صاحب کیبل ٹائم تے پیٹ یا کرو یہ رہی ہمارے امران حان بھائی جو کہ آتے ہوئے جھاڑو دیر تھے اپنے ہی دکان کے اندر اور یہ نور حان بھائی ہے جو ہمارے ولاگ اکثر دیکھا کرتے ہیں تو گھر آ کر آپ کے بھائی نے اپنا فارم بڑی محبت کے ساتھ اس پرانے گھر کے ساتھ رکھا یہ پرانا گھر جس کس کو پسند آیا لائیک کر وکمنٹ کر کر اپنے بھائی گو تو سلی بخش کام کر کے بتانا بھائی تو فرال اللہ دس بچ کے لیٹ ہو رہے ہیں تو فراللہ آپ کا بھائی جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے یہ سا رہا کام آپ کو بتایا جاکہ نیسٹو لار کے اندر فراللہ ایک کام کرو لائک کرو فالو کرو اور اللہ حافظ بولو مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ حافظ